یہ ایمان کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کتنی پزیسے بھائیں اب تمہاری لائف میں صرف مجھے ہونا چاہیے کہ اگر میں تم سے ناراض ہوں تو تم مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہو کہ ہوا کیا ہے How mean چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم اب تک اسے بھلا نہیں پائے یہ نہیں کہنا کہ مجھے گھونگٹ نکال کے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا بیٹا تم دونوں کا کیا پلان ہے ہانیمون کے بارے میں تیرے آلریڈی سارا بندوبست کروا چکے ہارو میں یہاں آب ہی گئی اور تم اب تک ریڈی نہیں ہوں بس دس منٹ میں آلریڈ دس منٹ اوکے نفرت ہے مجھے انتظار کرنے سے جلدی کرو یار یہ ایمان کون ہے تمہا ہی وہی انیورسٹری فرینڈ نا جو تمہیں لیٹ نائٹ نوٹس کے بہانے کال کیا پڑتی تھی رائٹ ہاں ایمان اور میں یونیورسٹی فیلوز تھے اور اچھے دوست تھے بس صرف دوست آر یو شور ہاں یار اور تمہیں یہ کہاں سے ملے کہیں سے بھی ملے مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے کم آن امبر یہ اتنا ایمپورٹنٹ ایشو نہیں ہے جتنا تمہیں سے بنا رہی ہو اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے فور گرانٹڈ لو اور مجھ سے جھوٹ بولو پلیز امبر میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور میں اپنی پرسنل چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اب تمہارا کچھ بھی پرسنل ہی رہا میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں اور تمہیں مجھ سے سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا تمہارا فیوچر تمہارا پریزنٹ اور تمہارا پاسٹ بھی تم ہر بات پر اتنا پرسنل کیوں ہو جاتی ہو نورمال کیوں نہیں لیتی کچھ باتوں کو نورمال یہ نورمال نہیں ہے مستر حارب تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کتنی پزیسٹ ہوں تمہیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اب تمہاری لائف میں صرف مجھے ہونا چاہیے صرف مجھے مجھے جاڈی شرکت ہے میں ایک ضروری ایمیل کر رہا تھا تمہیں سیلفش انسان ہوں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر میں تم سے نراز ہوں تو تم مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہو کہ ہوا کیا ہے ہوتی تمہاری تھی میں کیوں کال کرتا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کبھی بھی تم سے نراز ہوں گی تو تم مجھے مناوگے نہیں نہیں ہاو مین ہمبر کچھ تو خیال کرو آفیس ہے یہ تو میرا آفیس ہے یہ اور تم میرے ہونے والے ہزبنڈ ہو میں یہاں کچھ بھی کر سکتی ہوں اچھا بیٹھو پھر بات پھر نہیں پہلے تم اپنی نراز ہی خاتم کرو میں نراز نہیں ہوں ہمبر میں بس 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 مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا ہاں بس اتنا کہہ دو کہ تمہارا مود بلکل ٹھیک ہے اچھا بابا ام فائن پکا 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 ہمارے تم جانتے ہیں میرا برایڈر دیسل کے آگے ہیں اور ملکل ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے ہمارے تم دیکھنا نہیں چاہوگے سرور بس ایک ضروری ایمیل کرلو پھر چلتے ہیں پھر کام ہمم اوکے مہم آپ ناراز نہ ہوں چلیے موسیقی 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 تیرے دم سے ہسی دلنشی زندگی تجھو ہے تو چرابوں میں ہے روشنی حارب جی بابی کیا بات ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس جا رہا ہوں بابی خوی دیر کے لئے ریلاکس کرنے آ رہا تھا کیا ایمان کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ابھی اس وقت میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ یہ تو تم ہی بتا ہوگا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے انسان کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا حارب تم لاکھ چھپانا چاہو مگر تمہاری آنکھوں اور چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم اب تک اسے بھلا نہیں پائے ہو بہرحال تم اپنی نئی زندگی کا آغاز تو کری چکے ہو تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو امبر آ رہی ہوں ایسے کیا دیکھ رہو ٹیک یا تم نے چینج بھی کر لیا سو اب یہ نہیں کہنا کہ مجھے گھونگٹ نکال کے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا ہاں بالکل یہ ہی تو ہماری روایت ہے حارب پلیز بی پریکٹیکل بائی دو وے میں تو تمہیں بہت ہی مارڈن سمجھتی تھی لیکن تم تو بہت ٹپیکل ہوں بات یہ نہیں ہے بات جو بھی ہے بات میں کر لیں گے ابھی میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے آرام کرنے ہاں تم بھی جلدی سے چینج کرو ہم دونوں ساتھی چلیں گے ان کیا ہاں شور ٹھیک ہے نا اسلام علیکم بابا اسلام علیکم ماما بھائی یہ خوبصورت کپول کہاں جا رہا ہے میرے فرینڈ کیا پارٹی ہے تو ہم دونوں بہی جا رہے ہیں گوڈ انجوائے کرو اور ہاں حریب جی بابا بیٹا تم دونوں کا کیا پلین ہے ہانیمون کے بارے میں جہاں جانا ہوں مجھے بتا دینا میں ٹکٹ سرینج کرا دوں آپ اس کے فکر بلکل ہی کریں انکل تیر آلریڈی سارا بندوبست کروا چکے ہیں اچھا مجھے تو زمان نے بتایا نہیں تیر اس طرح کی باتیں سیکرٹ رکھتے انکل انہوں نے سرپریزی پسند ہے ہاں یہ تو ہے اینیوے تم لوگ جاؤ انجوائے کریں کسی رو سوائے کسی یہ تیری دیاں دو آئے ہیں دو آئے ہیں دو آئے ہیں مجھے تو ہاں سیکسا کوos خاص سیکسا ہاں موسیقی